ہیلو دوستو آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینلن ڈی کے پارٹ سالہ میں سواگت ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا ہمارے چینلن پر جو آپ کا یوپی پی ایسی آر او ای آر او کے ایک جام آنے والا ہے اس کے لئے ٹیس سریج آپ کے لئے چلائے گئی ہے تو دوستو اس کا یہ اگلا پارٹ ہے جس میں کچھ ایمپورٹنٹ کوشن آپ کے سولو کرائیں گے اس میں بیسوی کے بوگل سے اور دوستو میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں جتنی بھی آپ کی سبجیکٹ ہیں اتیاس بھوگل راج ووشتہ ارث ووشتہ سامن بھگیان پریابرن ہو گیا آپ کا یوپی جی کے ان سبی سے جتنے بھی آپ کے ایمپورٹنٹ کوشن ہیں وہ سبی میں آپ کو ایک جام پہلے کوشش کروں گا سبی کرانے کی یعنی دن میں کم سے کم ایک بیڈو تو آپ کو ملے گا ملے لگاتا ہے ٹھیک ہے کوئی دن ایسا نہیں جائے گا جسے دن آپ کو بیڈو نہ ملے تو دوستو ساتھ ہی میں آپ کو بتا چکے کہ اگر آپ یوپی پیسی آرو یارو کے ہمارے وارڈسپ گروہ سے جنا چاہتے ہیں جو کہ پیٹ گروپ ہے تو دوستو مجھے اس نمبر پہ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہو 7042654209 تو دوستو جو آپ کا سوری جو وارڈسپ گروپ ہے اس میں اگر جنا چاہتے تو اس کے لئے دوستو آپ کو دو سو روپے کا پیمنٹ کرنا پڑے گا اس نمبر پہ آپ دو سو روپے کا پیمنٹ کر کے اس کا سورٹ مجھے بھیج دے تو میں آپ کو وارڈسپ گروپ میں جو ایڈ کر لوں گا اس میں دیکھیں دوستو کیا کہ ملے گا آپ کو ہمارے وارڈسپ گروپ میں آپ کو اتنا میٹر ملے گا ہے وارڈسپ گروپ میں جو کہ آپ کو کہیں بھی اگر جاؤ گے تو اب دو تین ہزار سے کم میں آپ کو نہیں ملے گا کچھ بکس کی پیڈی ایپ ملیں گے آپ کو پیمنٹس کے لئے اور ساتھ ہی جو منٹس کا ایسے ہو گیا اس کے لئے نوٹس ملیں گے آپ کو پیر کے اگر کوئی اور آپ کا سوال ہو تو اس نمبر پر آپ مجھے وارڈسپ کر سکتے ہو تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو یہاں پہ دوستو پہلا کوششن ہے آپ کا کہ سورے کے پرکاس کو پرسوی تک پہنچنے میں کتنا سمیہ لگتا ہے پانچ منٹ چھ منٹ سات منٹ آٹھ منٹ تو دوستو اس میں جو option میں صحیح آنسر آپ کا ہوگا وہ آٹھ منٹ آپ کا ہو جائے گا اگر دیکھا ہے تو پرسوی سے سورے کو پرسوی سورے کے پرکاس کو پہنچنے سمیہ لگتا ہے دوستو وہ لگتا ہے آپ کا آٹھ منٹ ساڑھے سو لے سیکنڈ میں صورت سے سیکنڈ یہ آپ کا ایڈجیکٹ جو ٹائم لگتا ہے پرسوی سے پہنچنے میں سورے کے پرکاس کو اور یہاں پر دوستو ایک کسنا آپ کا یہ بن جاتا ہے کبھی کبھی کہ سورے سے پرسوی کی دوری کتنی ہے عوصت دوری سورے سے پرتفی کی احساس دوری کتنی ہے تو دوستو یہ ہے آپ کی لگو پندہ کروڑ کلومیٹر یعنی کہہ سکتے ہو چود دسندب نو آٹھ کروڑ کلومیٹر ہے ایک جائٹ جو ہے سورے سے پرتفی کی احساس دوری دیکھ دوستو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسے پڑھتے ہوئے کہ ایک جام میں آپ کو یہ دینے رکھا پندہ کلومیٹر پندہ کروڑ کلومیٹر دے رکھا ہوگا اٹھارے بیسے سے تو اس میں سے آپ کو پندہ کروڑ کلومیٹر لگا دینا ہے اگلا کوشن ہے کہ اپسور کی جو اشتیتی ہے وہ کب آپ کی ہوتی ہے یا کب گھٹیت ہوتی ہے تو یہاں پر اپسور ہے تین جنوری چار جنوری تین جلائی یا آپ کا چار جلائی تو دوستو جو آپ کی اپسور کی گھٹنا گھٹیت ہوتی دوستو وہ ہوتی ہے آپ کی چار جلائی کو یعنی کہ اپسور چوتھا والا یہاں پر آپ کا کریکٹ ہو جائے گا اس سامنے دوستو کیا ہوتا ہوتا میں نے بتایا تھا پیسی ویڈیو میں آپ کو کہ جو آپ کا پرتھوی سورے سے آدھکتا دوری پہ ہوتا ہے ہمارے پرتھوی جب ہمارے پرتھوی جب سورے سے آدھکتا دوری ہوتی ہے اس سامنے گھٹنا گھٹا ہوتی ہے آپ کی اپسور کی اپسور گھٹنا اور دوستو کب ہوتی ہے یہ آپ کی ہوتی ہے چار جلائی کو اور اس سامنے دوستو آپ کا سورے پرتھوی جب سورے دوری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی پاندہ دسنباب دو ایک کروڑ کلومیٹر اگلا کوشن دیکھتے ہیں کہ بیسپ کی دوسری سب سے گہری جھیل کونسی ہے بیکال جھیل ٹنگا نکا جھیل سپیر جھیل یہ آپ کا کیسپین ساگر جھیل تو دوستو پتا ہی ہوگا آپ کا بیسپ کی سب سے گہری جھیل دوستو جو وہ ہے آپ کی بیقال جھیل ہے سب سے گہری لیکن یہاں پوچھا گیا ہے بیسپ کی دوسری سب سے گہری تو دوستو وہ آپ کی ہو جائے گی ٹنگا نکا جھیل یعنی کی اوپسور دوسرا یہاں پر آپ کا کریکٹ اس میں آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں دوستو یہ کہاں بیقال جھیل دوستو پتا ہوا بیسپ کی سب سے گہری جھیل ہے جو کیا آپ کے روس میں ہے لیکن تنگا نکا جھیل دوستو کون کو دیس میں فیل ہوئی ہے یہ بھی آپ سے پوچھ لیتا ہے تو یہ دوستو تین دیسوں میں بسرت ہے کون کون سی تنجانیا جیمبیا اور ساتھ میں آپ کا جہرے ان تین کنٹری میں آپ کی ہے تنگا نکا جھیل یہ بھی آپ کو دہان نکنا ہے اگرہ کوشن ہے کی بائیو منڈل میں اوکشین گیس کی ماتھا کتنی ہوتی ہے 78% 40% 21% یا آپ کا 18% یا 18% تو دوستو بائیو منڈل جو اوکشین گیس کی ماتھا ہوتی ہے وہ لگوا آپ کی 21% ہوتی ہے یعنی کہ اوپشن تیسرا آپ کا کریٹ ہو جائے گا اب دیکھیں بات کرتے ہیں بائیو منڈل سب شیئر گیس کون سی پہ جاتی ہے تو سب شیئر پہ جاتی ہے آپ کی نائی ٹوجن یعنی کہ N2 جو کی جس کی ماتھا ہوتی ہے لگوا 78.8% دوسرے پہ جاتی ہے آپ کی اوکشین یعنی کہ O2 جس کی ماتھا ہوتی ہے آپ کی 20.95% اور پھر اس کے بعد دوستو آپ کی ہوتی ہے آپ کی آرگین AR اس کی ماتھا ہوتی ہے آپ کی 0.93% ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی چوتھے پہ وہ ہوتی ہے آپ کی CO2 یعنی کارمنڈ ایکسائن جس کی ماتھا 0.03% آپ کی ہوتی ہے چار تو آپ کو یاد ہوتی نہیں رکھنے اگلا آپ کا نیم نیمی سے کون سی ندی جو مکر رکھا کو دو بار آپ کی کارتی ہے کانگو ندی لیمپو پو ندی ماہی ندی یا آپ کا امون ندی تو دوستو یہاں پر دیکھیں جو آپ کی لیمپو پو ندی ہے دوسری والی option دوسرا یہ آپ کا صحیح ہو جائے گا کہ لیمپو پو ندی جس کو دوستو آپ کا یہ آپ کی دکھنے افریقہ میں ہے یہ آپ کی مکر رکھا کو آپ کا دو بھاگوں میں آپ کا کارتی ہے لیمپو پو ندی ٹھیک ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور دوسرا بات کریں آپ کا کانگو ندی کے بارے میں جس کو دوسرا آپ کو جائرے ندی بھی بولا جاتا ہے جائرے ندی بھی اس کو آپ کا بولا جاتا ہے کانگو ندی کو یہ دوسرا آپ کا بشوت ریکھا کو دو بار کارتی ہے ریکھا کو دو بار کارتی ہے ٹھیک ہے کانگو ندی اگر بات کریں ماہی ندی کی دوسرا یہ آپ کا کرک ریکھا کو دو بار کارتی ہے کرک ریکھا کو دو بار کارتی ہے ٹھیک ہے وہ بات کریں امون ندی کی دوستو یہ آپ کا چینوے روس کی سیوہ بناتی ہے امون ندی کرک ریکھا آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ ایسی کونسی ندی ہے جو آپ کا چینوے روس کی سیوہ بناتی ہے تو دوسرا وہ بناتی ہے آپ کی امون ندی ٹھیک ہے یہ آپ کو دہنکنا ہے اگلہ کسٹن ہے کہ جاپان کا ہونسو دیپ جو آپ کا کس لی پرشد ہے تیل اٹھ پاہتن کے لیے کوئلہ اٹھ پاہتن کے لیے یہ آپ کا چاندی کس لیے ڈیپ جو آپ کا ہونسو دیپ ہے ہے یہ آپ کا تیل اتفادن کے لیے آپ کا بسپرشد ہے یعنی کی اوپسن اے اس میں آپ کا کریکٹس میں اس میں ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا کوشن ہے آپ کا کہا کہ نمد میں سے کونسی ریکھا کاناڈا اور امریکہ کے بھی سیما ریکھا کر نرمان کرتی ہے ستری ڈگری اکچھانس بائی ڈگری اکچھانس آرتی ڈگری اکچھانس یہ آپ کا اوڑنچار ڈگری اکچھانس تو دوستو یہاں پہ ہوں بات کریں ڈگری اکچھانس یعنی کی اوپسن چوتھا یہاں پر آپ کا کریکٹ ہو جائے گا اگر ہم بات کریں ستری ڈگری اکچھانس کی تو دوستو یہ آپ کا اتری ایو ڈخشی بیتنام کی سیما بناتی ہے اتری ایو ڈخشی بیتنام کی سیما بناتی ہے ڈگری اکچھانس کی تو دوستو یہ بناتی ہے آپ کی مصر اور سوڈان کی سیما مصر اور سوڈان اور بات کریں اتری ڈگری اکچھانس کی تو دوستو یہ بناتی ہے ڈگری اکچھانس کی اپکی اتری اور دخشی بیگا کے بیچ ڈگری اتری کوریا اور دکشی بیfter کوریا ڈگری اگر ہیں آپ کا ڈگہوں کے اتتبادہ میں بھاد کا بناتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے کہ یعنی بھاد کا بناتا ہے پہلا دوسرا تیسی چوتھا تو دوسرے پتا confuse بات کریں پہلاس دوسرے دوسرے آپ کا استثاف رب کا چین کا گہون کے اتبادن میں اور دوسرا دوسرا اسطحن آپ کا آتا ہے بھارت کا اور تیسرا دوسرا اسطحن آپ کا ہے useращ pulMA گہون کے اتبادن میں ربώς ہم بات کریں آپ کا تو یہاں پا دوسرا ایک سوال ہے آپ کے لیے کہ گہون کے اتبادن میں سیڈز راجعے کون سے ہیں top three وہ آپ کو بتانا نیچے کمنٹ کر کے بھارت کے سیڈز راجعے ٹھیک ہے یہ آپ کو بتانا نیچے کمنٹ کر کے یہ آپ کا ہم بارکہ کہہ سکتے ہو top three بتانا آپ کو واپس اگل آپ کا نیفے میں پھائے جتا ہے نکی لیو مم فیرس سیال ہوتی ہے تو اس میں دوستو سلکا ایم ایرم میں پایا جاتا ہے سیال میں اور آپ کا سلکا ایم جسیم پایا جاتا ہے آپ کا سیما میں جنکہ آپ کا تینوں جو آپ کی پرسپی پڑھتے ہیں نیفے سیال اور سیما یہ آپ کو دہنک نہ ہے اور دوستو اگر بات کریں ایک کوشن یہ بنتا ہے آپ کا پرسپی کا اوسط گھرہت کتنا ہے پرسپی کا اوسط گھرہت تو وہ ہے آپ کا 5.5 گرام پر سینٹی میٹر کیوں ٹھیک ہے یہ آپ کو دہنک نہ ہے اگلا گوشن ہے کس صحیح سمیت نہیں ہے آپ کو بتانا ہے کیا اس میں سے صحیح سمیت نہیں ہے یہاں پہ دوستو آپ کی کچھ جوالا مکی پروت دے رکھیں اور ساتھ میں اسطحان دے رکھیں کون آپ کا کس کنٹری میں ہیں کلی منجارو افریقہ یہ دوستو اکترم صحیح ہے آپ کا ماؤنٹ رینئر امریکہ ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا صحیح ہے اینکا گوہ چلی یہ بھی دوستو صحیح ہے کوٹا پیکسی جاپانم یہ دوستو آپ کا غلط ہے کیونکہ جو کوٹا پیکسی ہے دوستو جاپانم نہیں ہے بلکہ یہ دوستو آپ کا ایکویڈور میں ایکویڈور یعنی کہ آپ چوتھا جو آپ کا یہاں پر کریکٹ ہو جائے گا اور تو بات کریں ہم جاپان کی جاپان میں کونسا جوالا مکی ہے آپ کا دوستو وہ ہے آپ کا فیوجی آمہ ڈھیک ہے یہ آپ کو دھنکنا ہے اگلہ آپ کا بسپ کا سب سے بڑا سمدری تٹیہ سیما والا دیش کونسا ہے ناروے انڈونیسیا روس یا کانیڈا تو دوستو ہم بات کریں بسپ کا سب سے بڑا سمدری تٹیہ سیما والا دیش دوستو وہ آپ کا کانیڈا ہے یعنی کہ option چوتھا آپ کا کریکٹ ہو جائے سب سے پہلا آپ کا ایک کانیڈا دوسرے دوستو آپ کا آتا ہے ناروے اور تیسے دوستو آپ کا آتا ہے انڈونیسیا یہ تین کمسے کا ہم آپ کو یعنید ہونا چاہیے اگر آپ پی سی ایس کی ہے آرو یارو اتحاری کر رہو کیوں اس میں جو آپ کا مینس ایکجام ہوتا ہے اس میں کچھ آپ کے ڈیفکٹ ٹائپ کوشن آپ کے ایکجام میں پوسے جاتے ہیں ٹھیک ہے اگلی آپ کا پرس بھی اپنی اکس پر ایک چکر پورا کرتی ہے تیسھ گھنٹے چھ freakin مش 464 میں چوبیس گھنٹے باری میٹ 2arڈ میک تین سو 15 دن میں یا آپ کا ان میں سے کوئی نہیں تو دوسرے جو آپ کا پرس laatا کےывайтесь اپنے اکس پر ایک چکر پورا کرتی ہے وہ کرتی ہے آپ کا تیسھ گھنٹے 46 میٹ 4.9 participating یعنی کی option A بالا جوہस میں آپ کا کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دوسرے جو پرسผ Malaysia چکر پورا کرتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم پری بھرمن کال پری بھرمن کال اس کو آپ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا ہے کہ میک مہن ریکھا دوارا الگ کیا جانے والے دیس ہیں چین پاکستان چین بھارت پاکستان افغانستان پاکستان بھارت تو دوستو میک مہن ریکھا دوستو کھنچے کے لیے آپ کا چین اور ایم بھارت کے مددہ کھنچے کے لیے یعنی کہ اوپسن دوسرا آپ کا اس میں آپ کا کریٹ ہو جائے گا میک مہن ریکھا اگلا ہے آپ کا صحیح سکر نہیں آپ کو بتانا ہی یہاں پہ دوستو آپ کے مجھلے استان دے رکھیں اور ساتھ میں آپ کے مہادیب دے رکھیں کالہ ہاری مرستل افریکہ یہ دوستو ایک دم صحیح ہے اٹاکا مرستل اتحیٰ امریکہ یہ بھی آپ کا صحیح ہے دوستو یہ بھی آپ کا صحیح ہے یعنی کہ یہاں پر دیئے ہو چار اوپسن آپ کے صحیح ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہاں پانچ میں دوستو اگر اوپسن ہوتا آپ کا ان میں سے کوئی نہیں تو پھر وہ آپ کا صحیح ہو جاتا یعنی یہ ہوتا سب ہی صحیح ہیں سب ہی صحیح سملت ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہوتا وہ آپ کا یہاں پر کریکٹ ہو جاتا اگلا کوششن ہے کہ مریانہ قرط ہے پرساند ماہساگر میں ہند ماہساگر میں عرف ساگر میں یا آپ کا اٹلانٹک ماہساگر میں تو دوستو جب مریانہ گرط ہے دوستو یہ آپ کا پرساند ماہساگر میں یعنی کہ آپسن اس میں آپ کا unique ہو جائے گا اور ساتھ کہ دوستو مریانہ گرط کو آپ کا چیلنجر گرط بھی بولا جاتا ہے چیلنجر گرط اور دوستو ایس کی بسیس تا کیا آئی کہ یہ آپ کا وِسپ کا سب سے گہری کھائی ہے ویسو کی سب سے گہری کھائی ہے آپ کی مریانہ گرد جسی دوستو گہرائی بات کیا لگا گیارائی کلومیٹر سی گہرائی ہے آپ کی یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے تو اگلا کوشن دیکھتے ہیں کہ نیاغرہ جلپرپات کس دو دیشوں کی شیمہ بناتا ہے امریکہ میکسکو میکسکو کانادا کانادا امریکہ یا اپک سبھی تو دوستو جو آپ کا نیاغرہ جلپرپات ہے یہ کانادا اور آپ کا USA کے شیمہ بناتا ہے کانادا امریکہ یعنی که اپشن تیسرا آپ کا کریکٹ ہو جائے گا اگلا کوشن ہے کہ 1000 جھیلوں کا دیش کہا جاتا ہے فنلینڈ کو پاکستان کو جرمنی کو برازیل کو تو دوستو 1000 جھیلوں کا دیش جو کہا جاتا ہے وہ آپ کا فنلینڈ کو کہا جاتا ہے یعنی که اپشن آگل ہے اس میں آپ کا کریکٹ ہو جائے گا اگلا کوشن ہے آپ کا کہ اسوان بااند کس ندی پر بنا ہے نیر ندی پر بولگا ندی پر یورن ندی پر یا آپ کا تھمس ندی پر تو دوسروں اسوان باند جو دوستو یہ آپ کا مصر میں بنا ہوا ہے مصر میں ہے یونکہ آپ کا نیر ندی پر بنا ہوا ہے یعنی کہ آپسن اس میں آپ کا کریٹ ہو جائے گا اسوان باند کس پر ہے مصر میں ہے نیر ندی پر اگلا کسن دیکھتے ہیں کہ فرانس کا لورین پردیس کس لئے پرسپرسد ہے لوہے میں اسپات و دکھ کے لئے کاغا جدیو کے لئے کوئلہ اتفادن کے لئے یا آپ کا سیمنٹ و دکھ کے لئے تو دوسروں فرانس کا آپ کا لورین پردیس جو یا آپ کا لوہے ایبوم اسپات و دکھ کے لئے پرسد ہے یعنی کہ آپسن اے جو اس میں آپ کا کریٹ ہوگا اگلا آپ کا چند گہن کب ہوتا ہے جب سورے پرسپی اور چندما کے بیچ میں آتے ہیں جب پرسپی سورے چندما کے بیچ میں آتی ہے جب چندما سورے اور پرسپی کے بیچ میں آتا ہے یا ان میں سے کوئی نہیں دوستور پرسپی دن میں نے بتایا تھا آپ کو چندگن جب ہوتا ہے جب پرسپی جو آپ کا سورے اور چندما کے بیچ میں آتی ہے یعنی کہ آپسن دوسرا والا آپ کا کریکٹ ہو جائے گا اور چندگن جو ہوتا جب بھی ہوتا ہے یہ آپ کا پرنما کے دن ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوستور جب چندما سورے پرسپی بیچ میں آتے ہیں تب ہوتا آپ کا شکر چندگن سرڈی سورے گر الر róż جب چندما سورے پرسپی بیچ میں آتا تب آپ کا سوڑے گاں ہوتا ہے جو کی سوڑے گاں جو ہوتا جب بھی ہوتا ہے وہ آپ کا اما وصف آگے دن ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امیت کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہوگا اگر دوستو ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی پہلی باگر ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھونے کیونکہ لگاتا رہا ہے آپ کو یہاں پر UPS ROARO اور ساتھ ہی اگر آپ PCS24 تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ important رہنے والے ہیں Thank you for watching